وزیراعظم کے معافنے خصوصی زلفی بخاری کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وہ اوپی ایف گرلز اسلام آباد میں کشمیر کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اسے پر ریپورٹ کریں گے نبید کھوکر اندیا جا جا کشمیر سے نکل جا میری جنت میرے گھر سے نکل جا اوپی ایف گرلز کالیج اسلام آباد میں کشمیر اور ڈیفنس ڈے کے حوالے سے تقریب کا اعتمام کیا گیا جس میں رنگہ رنگ پروگرام پیش کیے گئے تقریب میں بچوں کے جانے سے ٹیبلز بھی پیش کیے گئے اور کشمیر کے حالات کی منظر کشی کی گئی تقریب کے مہمان خصوصی وزیعظم کے معاملے خصوصی زلف بخاری تھے اپنے خطاب میں زلف بخاری کا کہنا تھا کہ کشمیر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بھارت کی جانب سے لگایا جانے والا کرفیو غیر قانونی ہے جہاں انسانیت کے تظلیل کی جا رہی ہے اس موقع پر پرنسپل کا کہنا تھا کہ بچوں میں کشمیر کے حوالے سے بے پناہ جذبات موجود ہیں طالبات کے جانب سے بھی کشمیریوں کے ساتھ جگجہتی کا اظہار کیا گیا ہم دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر جل رہا ہے اور اس سے بچائیں کیونکہ اگر آج ہم اسے نہیں بچائیں گے تو پھر یہ جلتا رہے گا اور دنیا پلیز ہم دنیا سے درخواست کرتے ہیں سپیشلی یونائیٹڈ نیشن سے کہ ہیومن رائیٹس کی پلیز یہاں پہ رسپیکٹ کریں انڈیا کشمیر پہ بہت ظلم کر رہے ہیں ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تک کہ کشمیر ہمیں واپس مل جائے کشمیر ہمارا ہے اوپی ایف کی ڈیفنس ڈے کی تقریب میں ایم ڈی اوپی ایف سمید ڈی جی اوپی ایف اور بڑی تعداد میں والدین اور بچوں نے شرکت کی کلک بھر میں منایا جانے والا یومی یک جہدی کشمیر اس بات کا غمباز ہے کہ پاکستانی قوم کسی صورت بھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی کیمروین وقاس کے ساتھ نوید خوکر روز نیوز اسلامباد